نیب نے بلوچستان میں کرپشن کے سکینڈل پر ہاتھ کیا ڈالا اب روز ہی نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں گزش سامان سیکرٹی خزانہ مشتاق ریسانی کے گھر سے 68 کروڑ روپے برامد ہوئے جنہیں مشینوں سے گنتے پورا دن گزر گیا اب دال میں کچھ کالا تھا یا کوئی اور خطرہ کہ مشہر خزانہ بلوچستان میر خالد لانگو نے از خود اہدات چھوڑ دیا نیب بلاتی رہی پر نہ آئے آخر بلوچستان کو چھوڑ کر اسلام آباد ہائی کوٹ سے عبوری زمانت کرا لی پھر مشتاق ریسانی کا سہولتکار سوہیل مجید پکڑا گیا گتھی اور سلجی تو اسد شاہ اور میوسیبل کمیٹی خالق آباد کا اکاؤنٹنٹ ندیم اقبال بھی پکڑ لیا گیا تفتیش ہوئی تو اسد شاہ بہت کچھ مان گئے اسد شاہ کے نشاندہی پر نیب نے کوئٹا کی ایک بیکری پر چھابا مارا تو وہاں سے بھی ستاون لاکھ روپے کے علاوہ غیر ملکی کرنسی سونا اور پراپٹی کی کاغذات بھی برامد ہو گئے دوران تفتیش اسد شاہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کرپشن میں صوبے کی بڑی سیاسی شخصیات ملوث ہیں بیکری میں کرپشن کی رقم کئی سال سے چھپائی جا رہی تھی اس نے اہم شخصیت کے باورچی کے اکاؤنٹ میں کرون روپے بھیجوائے ایک اور سہولتکار نے دوران تفتیش بتایا کہ اس نے پچاس کرو روپے سے زائد رقم ہنڈی کے ذریعے دبائی بھیجوائی نیب نے حالی انکشافات کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا جس کے بعد مزید گرفتاریوں کا امکان ہے